میرے عزیز دوستوں یوں تو دنیا کے تمام والدین کو یہی لگتا ہے کہ سافت سے زیادہ ٹلینٹڈ اور بلکل انوکھے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو واقعی حقیقتاً بلکل انوکھے اور سافت سے زیادہ ٹلینٹڈ بچے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی واقعہ سننے سے یا ان کی کہانی سننے سے ان کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے حتیٰ کہ ان کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کے پاس جا کر کوئی نہ کوئی بات کرنے پر ہی انسان مجبور ہو جاتا ہے تو میرے عزیز دوستوں ایسے انوکھے ترین بچے کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخرے تک ضرور دیکھئے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل سیفی فورکے کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو شروع کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو محمد الشیخ دوستو محمد الشیخ نامی یہ لڑکا اس قدر حرام کر دینے والا ہے اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ ایک کوئی انسان ہے اس کا جسم اس قدر لچکدار ہے کہ وہ کسی سمت بھی اپنی بہوں اپنی ٹانگوں کو گھما اور مور سکتا ہے محمد الشیخ کو سپائیڈر بوائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوا صرف پانچ سال کی عمر میں دنیا بھر کے مختلف مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا ایرز گوڑ ٹیلنٹ شو کے اندر اس نے اپنے جسم کے اس طرح کے نمونے دکھائے کہ دیکھنے والے حیران اور پریشان ہی رہ گئے اور صرف تیرہ سال کی عمر میں گنیز برک اور ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے اس ریکارڈ کے مطابق اس کی اس کے اٹھتیز ایسے حصے ہیں جو سکینٹو کے اندر کسی بھی قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا جسم اس قدر فلیکسیبل ہے کہ یہ دن بر دن اپنی فلیکسیبلی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کے موقعی مناتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آج دنیا کا سر سے مشہور تین بچہ بان چکا ہے بائی زد حسین دوستوں کیا آپ نے سوریس کریس برٹن نامی یہ موی دیکھی ہے اس کو دیکھ کر صرف یہ لگتا تھا کہ صرف موی کے اندر ہی ایسا دکھایا گیا ہے کہ کوئی بچہ بڑا پیدا ہوا ہو مگر یہ حقیقت ہے دنیا میں ایک ایسا بچہ بھی موجود ہے جو پیدا ہی بڑا ہوا تھا اس بچے کا نام بائی زد حسین ہے بائی زد نامی حسین یہ لڑکا روز جنر نامی بیماری کا شکار ہے اور یہ بیماری پوری دنیا میں اس قدر تھوڑی ہے کہ اٹھارہ بلین لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے اور یہ بائی زد حسین ان اٹھارہ بلین لوگوں میں سے ایک بائی زد لڑکا تھا جس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی اور یہ پیدا ہی بڑا ہوا اور دن با دن اس کے جسم کے حصے بجائے بڑے ہونے کے اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس بچے کی رہش بنگلہ دیش میں ہے اور یہ کافی چلاک بھی ہے حالانکہ ہے تو یہ بچہ مگر اس کی لک اس قدر ہے بڑوں والی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کسی طرف سے بچہ ہو جس کی وجہ سے بچے اس سے دور رہتے ہیں اور بڑے اس کو بچہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تنہا رہتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ترین بڑا بچہ ہے جو کہہیران کر دینے والی بات ہے سوائم گوڈان دوستو سمنتھن گوڈان نامی یہ لڑکی امریکن فٹبال کی سب سے ریلینٹن لڑکی مانی جاتی ہے اس نے نو سال کی عمر میں فٹبال میں اپنی مہارت دکھانے شروع کر دی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی چھوٹی انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ ہن سکتی ہے دو ہزار بارہ میں سمنتھا نے اس طرح بہترین پرفارمس دکھائی ایک میل ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے ان کو دو مرتبہ ہرا کر پوری دنیا میں ریکارڈ قیم کر دیا جب اس کے باپ نے اس کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تو دنوں کے اندر ہی اسے ملینز ویوز ملنے شروع ہو گئے اور ویرل ہو گئی جس پر ان ویڈیو کی وجہ سے دنیا بھار کی میڈیا آجنسیز اس کا انٹرویو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئی اور یہ لڑکی دنوں کے اندر ہی مشہور سے مشہور ہوتی چلی گئی سمنتھا کو دیکھ کر ہزاروں لڑکیاں مکھ فٹبال کی اندر میل ہو چکی ہیں یہ دنیا کی ساتھ سے چھوٹی فٹبال لڑکی مانی جاتی ہیں دیمارجے سویٹس دوستوں تیرہ سالہ دیمارجے سویٹس ساتھ سے چھوٹا ایتھلیت مانا جاتا ہے یہ انتہائی چھوٹی عمر میں اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ترین کوچ بھی بن چکا ہے یہ اس قدر طاقتوار اور مجبورت جسم والا ہے یہ کسی بھی قسم کی لڑائی میں دوسرے کو آسانی کے ساتھ ہرا دیتا ہے یہ بلکہ نہ سے لڑنے اور ٹراتوں کی ٹکنیک سکھاتا ہے بلکہ ان کو اصلی لڑائیوں میں بھی کر کے دکھاتا ہے اس نے تیرہ سال کی عمر میں اپنے جسوں کے اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ کوئی بھی پہلوان اس سے لڑنے کے لیے کاثر ہے دنیا کی نظروں میں یہ اس وقت مشہور ہوا جب اس کے باپ نے اس کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی اور یہ دنیوں کے اندر ہی ویرل ہو گئی یہ ایک نہ صرف ایٹھلیٹ ہے بلکہ موٹی فیشنل سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ فٹنس ٹرینر بھی ہے یہ بچہ صرف نہ لڑائی میں مہر ہے بلکہ مختلف قسم کے کھلوں میں بھی اپنا نام کما چکا ہے اس نے دنیا کے ساتھ سے تریز تین ریسلر بول کو بھی بیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے اس سے ایک مقابلے کے اندر سو میٹر کی ریس میں بڑی آسانی سے ہرا کر دنیا کا تیز تین ریسلر بننے کا بھی عزاز حاصل کر لیا ہے آئیوٹیوب پر اس سے تیس لاکھ سے بھی زیاد سبکرائبر ہیں ساتھ سے چھوٹھا ایٹھلیٹ اور ریسلر بن چکا ہے تو میرے عزیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں تو کون سا بچہ ساتھ سے انوکھا لگا اس بات کو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا اور اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سیفی فورکے کو سبکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے ایت گرد والوں کا خیار رکھئے ملتے ہیں کاسی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو تک کے لئے اللہ حافظ